ایک بھائی نے حدیث بھیجی ہے کہ ان علین قال من لم یصلی فہوا کافر کہ علی ریزن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نمان نہیں پڑے گا وہ کافر ہوگا تو صرف انہوں نے یہ حدیث بھیجی ہے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ روائے صحیح نہیں تو دیکھئے اس کی کوئی صحیح 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 تو ہمیں نہیں مل سکتی اس کا جو معنی ہے کہ من لم یصلی فہوا کافر کہ جو نماز نہیں پڑتا ہے وہ کافر ہے تو اس معنی کی کئی روایتیں موجود ہیں مثال کے طور پر اچھا یہ تو علی رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب ہے یعنی موقوف ہے موقوف علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے لیکن مرفوع حدیث لاقضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح مسلم کی حدیث حدیث عمبر 134 جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں بین رجلی اور بین شرکی والکفری ترکسلاتی انہ بین رجلی اور بین شرکی والکفری ترکسلاتی کہ آدمی اور شرک کے بیش آدمی اور کفر کے بیش نماز چھونا ہے یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑتا ہے تو نماز اسے کفر سے بچائے گی شرک سے بچائے گی لیکن اگر کسی نے نماز ترک کر دیا تو اب وہ کفر کی طرف چلا گیا ہے وہ شرک کی طرف چلا گیا ہے تو معنوی اعتبار سے یہی بات دیکھتے ہیں مرکو حدیث میں ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لفظی کفر استعمال کر رہے ہیں اس شخص کے لیے جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے علاوہ موقوفاً صحابہ اکرام سے بھی اس طرح کی بات ملتی ہے یعنی معنوی طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی اسی طرح کی بات کہا کرتے ہیں مثال کے طور پر مؤتع کی روایت ہے حدیث نمبر اکرام میں اس میں ہے کہ مصور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ اس میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ شہادت سے پہلے جب ان پر خنجر سے وار کیا گیا تھا تو ان کو جگایا گیا نماز کے لیے تو عمر قارب بن خطاب نے کہا جی ہاں اگر کوئی نماز نہیں پڑتا ہے تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جیسے نماز چھوڑ دیا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے معنوی طور پر وہی بات تو عمر قارب رضی اللہ عنہم بھی فرمار ہیں جو علیہ رضی اللہ عنہ کی طرف منصور become تو اس کی کوئی صحیح صحیح تو میں تلاش نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ اس معنی کی بات اللہ کی نبی صلی اللہ عنہم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت ہے تو کوئی وعیت نہیں اس کی کوئی سمجھ صحیح ہو کہیں مل بھی جائے تو یہ کوئی بائیت بات نہیں ہے البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو کفر کے الفاظ استعمال ہوئی ہیں یہ کفر بونہ کفر کے معنی میں ہیں ایسا نہیں کہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ مسلمان ہی رہے گا لیکن اس کا یہ عمل کفر والا ہے البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض اہل علم واقعادہ اس کو حقیقی معنی میں کفر مانتے ہیں اور یہاں تک مانتے ہیں کہ اگر کوئی نمہ نہیں پڑتا نمہ چھوڑ گیا تو وہ کافر ہے مرتب ہے اور وہ اسلام سے بلکل باہر ہے اس سے ساتھ شادی بھی آئے جائز نہیں اس کا زمیہ کھانا جائز نہیں اسی طرح وہ اگر مر گیا تو اس کی گراست میں حصہ لینا جائز نہیں اسی طرح اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں یعنی بالکل جو ایک کافر کا معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں اس لئے مسئلہ بہت خطرنات ہے کیونکہ اہل علم کی ایک جماعت جس میں بہت بڑے بڑے ایمہ امام احمد بن حمبر رحم اللہ فقہ حنابلہ کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کی خائل ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہے جائز نہیں بالکل ریال کافر ہے جائز نہیں یعنی کوئی تعلق ذرہ برابر تعلق نہیں رہ جائز نہیں البتہ دوسری طرف کچھ علمہ ہے شیخ خلبانی رحم اللہ بھی انہی مسئلہ جو کہتے ہیں وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا معلوم ہوتی ہے لیکن جب علماء نے اختلاف کیا ہے تو اس کو سیریس لینا چاہیے اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے تو جیس روایت کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے مانوی طور پر اسی مفہوم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور بعض صحابے کرام مثلا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے امید ہے کہ آپ کو جواب نہیں گیا ہوئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں